اینڈیا سے مجھے بھیجی جنہیں اردو بہت پسند ہے اور واقعی پرانے زمانے کے بزرگوں کی کچھی اردو جو مزہ آتا ہے سننے میں وہ واقعی آج کی اردو میں نہیں تو یہ کہانی ان لوگوں کے لیے جنہیں اردو پسند ہے اور جنہیں خاص طور پر پرانے لوگوں کی کچھی اردو پسند ہے تو پھر میں نے اس کہانی کا انتخاب کیا کہ شاید ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی ہو جو اردو میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں میرے زمانے کے بہت سارے قصے میں نے اپنے بڑے پوروں سے سنے مگر یہ قصہ ایک محل کا آپ بھی سنیے میرے خاندان کی خواتین پر خوفناک تصورات منلائے کرتے تھے یوں تو ہر محل میں اروائے خبیصہ کی عملداری تھی لیکن وہ محل جس میں دادہ میاں رہتے تھے اور جس کا نام بڑا محل تھا وہ تو خصوصیت کے ساتھ دنیا بھر کے شہید مردوں اور ہنگامہ اٹھارہ سو ستاون کے تمام مقتول گھوروں بھوتوں پریتوں پلیدوں دیویوں چڑیلوں بھتنیوں پچھل پہوئیوں پچھل پہلی باریوں بڑھ سروں خبیصوں اور جنوں کی راج دہانی سمجھے جاتا تھا اور تمام خواتین کو اس عمر کا یقین تھا کہ آدھی رات کے اندیارے میں اس محل کے تمام گوشوں کونوں گھتروں میں کوٹیوں میں مچانوں پہ تاکو میں سہدریوں میں زینوں میں گلیوں میں نالیوں اور ناغالوں میں نکل نکل کر خبیص روحیں دھما چوپنیاں کیا کرتی ہیں محیب عبازے نکال نکال کر سونے والیوں کی چار پائیاں اُلٹی کر دیتی ان کے گلے گھونٹ تھی دات کٹ کٹ آتی اور جبرے ہلایا پھرتی تھی اور لفت یہ کہ تمام باتیں سنی سنائی اور قیاس آرائیاں نہیں بلکہ بڑی بوریاں بڑے خوفناک تیوروں سے اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ ان تمام کرشموں کی اینی شاہد بھی ہیں ایک دفع ہی نہیں دو بار نہیں بلکہ بارہا ان خبیص روحوں سے دوچار اور فغار ہو چکی ہیں رات کے کھانے کے بعد اکثر بھوتوں اور چڑھولوں کے تذکرے ہوا کرتے تھے اور خواتین کے ساتھ ساتھ تمام لونیاں باندیاں اور مامائیں اصلییں بھی اپنے اپنے ذاتی تجربات بیان کیا کرتی تھی ایک دن بہت صبح تڑکے جب دادی جان اپنے کھٹے پر بیٹھی ہکہ پی رہی تھی تو ایک نوخیز چھوکری ہاپتی کھاپتی ان کے پاس آئی اور سہمی آواز میں کہنے لگی بڑی بھی آدھی رات کو جب گھنٹہ بارہ بجا رہا تھا تھن 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 کیا دیکھتی ہوں کہ انگاروں کیسے دیدوں والی اور بڑے بڑے داتوں والی ایک کالی کلوٹی بینگن لوٹی دھم دوسر چڑیل آنگن میں کھڑے ہوئے اپنے بال نوچ رہی ہے چرچر اور پھر بال نوچتی ہوئے مرمرے بھرے تھیلے کی طرح ہائے اللہ میری تو مس مس آتی ہے اور تو من مناتی چلی آ رہی ہے یہ بڑی بھی میری چھاتی دھک دھک کرنے لگی اور جیسے ہی وہ ہتنی پولے پولے قدم رکھتی ہوئی میرے پلنگ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہو کر رہ گئی جی میں آیا چیخ مار کر گھر بھر کو جگا دوں مگر ڈر کے مارے گلے میں گولے سے اٹک گئے کتنا کتنا زور لگایا مد آواز نہیں نکلی دات بیٹھ گئے کھگی بند گئی وہ میرا دم نکل جانے میں بس ذرا صحیح کسر باقی تھی کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو سہدری کے سب امامے اور لال جریب والے شہید مرد ہیں وہ سہدری سے نکل کر کھڑا میں کھٹ کھٹ کرتے آگئے اور آتے ہی انہوں نے اس مردار کی کھوپڑی پر ایسی ضرب باری کہ بھتنی بلبلا اٹھی اور اچھا آج نہیں تو کل کھا جاؤں گی آج نہیں تو کل ضرور کھا جاؤں گی یہ کہتی ہوئی بھاگی اور دھواں بن کر گندی نالی سے اندر سے غائب ہو گئی دادی جان یہ ماجزہ سن کر اس چھوکری سے کہا سہدری والے شہید مرد اس محل میں بہت سی جانیں بچا چکے ہیں دیکھ آج ان کی نیاز دلا کر ان کا تاق بڑھ دینا اری تو تو کل کی چھوکری ہے میں تو اس محل کے سیکڑوں کرش میں دیکھ چکی ہوں جب میں یہاں پر نئی نئی بیعہ کر آئی تھی تو اس محل کے کوٹے سے کبھی کبھی رات گئے لف رائی لف رائی ان کا مطلب تھا لیفٹ رائی لیفٹ رائی یہ آوازیں بڑی زور زور سے آنے لگتی تھی اور جب سپائی بندوقیں بھر بھر کر اوپر جاتے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا اور ان کے اترتے ہی پھر وہی ادھم ہونے لگتا ایک عامل کہتے تھے غدر کے زمانے میں جنگوروں کو یہاں مارا گیا تھا کبھی کبھی ان کی روحیں آ کر لف رائی لف رائی یعنی کہ لیفٹ رائیٹ کیا کرتی ہے دادی جان لیفٹ رائیٹ کو لف رائی لف رائی کرتی تھی ایک رات کو جب محرم کی نبی تاریخ کو ہمارے امام بارگاہ میں چراغا ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈی سکونت نے آنگن مچھت کی طرف دیکھ کر چیخ مار مار کر کہنا شروع کر دیا اری تو کون ہے اری تو کون ہے اری تو کون ہے گھر بھر میں حلچل مچ گئی تمام عورتیں آنگن میں جمع ہو گئی اور پوچھنے لگیں اری سکونت تو کس سے باتیں کر رہی ہے اس نے کہا بیبو میں نے دیکھا ہے ایک بڑے بڑے داتوں والی بھتنی اوپر کی مدیر سے جھک جھک کر تازیہ دیکھ رہی ہے اور جب میں نے اس سے پوچھا اری تو کون ہے تو اس نے منمنا کر کہا دور ہو ہے شفتل ہم زیارت کرنے آئے ہیں اور یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی یہ سننے کے بعد ہر عورت کے چہرے سے خوف ٹپکنے لگا اور گھر بھر پر سناڈا چھا گیا یہ باتیں سن سن کر میں اس قدر سہم گیا تھا کہ رات کو گھر سے باہر قدم رکھنا تو در کنار جب شام کے وقت مردان مکان میں جاتا تو ڈیوڑی کے اس دروازے سے لے کر اس دروازے تک کوئی نہ کوئی ماما مجھ کو پہنچانے جائے کرتی اور غزل خانے جائے تھا تو ماما دروازے پر سے باہر باہر آواز دیا کرتی بھئیہ ہم دروازے پر کھڑیں ڈر نہ مت تقریباً دس گیارہ سال کی عمر تک میری بزدلی کا یہ عالم رہا کہ جب تک بڑی بھی گھر مڑا کر میری پائیتنی کے لیٹ نہیں جاتی میں سو ہی نہیں سکتا تھا اور جب کبھی رات کے وقت چوڑیل والی کلیہ کی طرف سے آگ ہون جاتی تو میں تھر را جاتا اور کچھ کچھا کر فورا آنکھیں بند کر لیتا دادی جان کا ایک بندہ حصول تھا کہ وہ ہر رات کو سونے کے توتے وقت بلا ناغر کچھ پڑھ کر اور دور دور تک ہزار کھینچ کر تین بار تعلی بجایا کرتی تھی اور جب کبھی اس تعلی کی آواز میرے کانوں میں پڑھ جاتی تھی میرا دل دھڑکنے لگتا اور چوڑیلوں کی صورتیں آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتی تھی اور آج پھر جبکہ میں بڑا ہو چکا ہوں اروائے خبیصہ کو وہم کی خلاقی کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھتا پھر بھی میرا یہ عالم ہے کہ ابھی سال گزشتہ جب میں ملیاباد گیا اور وہاں پر محل کو دیکھنے گیا تو ہر چند دن کا وقت تھا لیکن دو چار آدمیوں کو ساتھ لیے بغیر میں نے اندر قدم ہی نہیں رکھا اللہ اکبر کس خدر انمٹ ہوتے ہیں یہ بچپن کے اثرات موسیقی